اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں جس میں ایک عجیب نشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوگے تو کس طوف سے ظاہر ہوگی ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی کیفیت ہو یہ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دوجہ محترمہ ہے فرماتی عنو میں صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلافن اندہ موت خلیفتن موت خلیفتن حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا خانہ جنگی ہو جائے گی پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکہ میں پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ مکہ کے لوگ فیخرجونہو اور اسے نکالے گے جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالے گے وہاں کارے ہوں گے اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوگے نہ وہ خواہش مند ہوگے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئے اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے وہاں کارے ہوں گے فیبایعونہو بین رکن والمقام لیکن لوگ جو ہے پھر اسرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان رکن وہ کونہ ہے خانہ کعبر کا جس میں حجرِ اسود لگا ہوا ہے اور مقام ابراہیم جو ہے ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیعت ہوگی ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقتی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھ کھڑا ہو اس لئے کہ ابھی دوبارہ باسی حکومت وہاں ہے فَيُخْسَفُ بِهِمُن بِالْبَیْدَا بِعْنَ مَكْهَ وَالْبَدِينَ لیکن اللہ تعالی اس لشکر کو مکہ اور مدینے کے درمیان وادی پیدا میں دھنسا دے گا زمین کے درپورے کے درشکر فَإِذَارَ آَنَّا سُذَالِقْ جب لوگ یہ دیکھیں گے جتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی عَتَاهُ عَبْدَالُ شَامِ وَعْصَائِبُن مِن الْعِرَاقِ فَيُبَائِعُونَهُ اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے اور عراق سے جوک در جوک لوگ آئیں گے اور اسے بیعت کریں گے وَيَعْمَلُوا فِي النَّاسِ بِسُنَّتِ نَبِيِّهِو پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے ماں بیند حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق وَيُلْقِرْ اسلامُ بِجَرَانِهِ اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹھکا دے گا وَالْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ زمین میں فَيَلْبَسُ سَبْعَ سِنین پھر وہ سات پرستہ گھکبران رہیں گے سُمَّ يُتَوَفَّ پھر ان کا اتخال ہوگا وَيُسَلِّنْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ اور مسلمان ان پر دماث پڑھے گے یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھیچا ہے اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں اسے بھی میرا گمان کہیے اختلاف بھی کر سکتے آپ اگر اس کو بزنی سمجھیں تو بھی کر سکتے کوئی یہ ہے کہ میرے نزدیک ان کے ظہور کا وقت تلیم ہے اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہوا کہ جین ڈکسن غالبہ نام ہے امریکن اس کا جس نے یہ پیشنگوئی کوئی خبر دی تھی کہ انیس سو باسٹھ میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو وہاں کا نقشہ بدل کم رکھتے ہیں یہ جین ڈکسن کی غالبہ پیشنگوئی ہے بارہ مجھے اس کی پیشنگوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا اور اس کے بعد اب یرو شرم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا ہے اور اب گویا کہ وہ الملحمت العظمہ جو ہے تلی کھڑی ہے کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لعبہ پھٹ سکتا ہے آتش فشاں پھٹ سکتا ہے تو یہ تمام حالات ایسے ہیں جن کی وجہ سے میں سمجھ کہا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے چودہ سدیاں چودہ دن میں چاند کا پورا ہونا والقمر ازت تسکت چودہ دن میں چودہ دنی کا چاند اسی طرح یہ چودہ سدیوں کے بعد یہ سدی جو پندوی سدی ہے یہ ترحقیقہ ظہور امام پہنے